بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناصرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمائے ان تین گھروں میں اپنی بیچی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیچی مرچھا جائے گی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی ان تین گھر میں رشتہ کبھی مت کرنا محترم ناصرین ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا اس کے جہرے پر پریشانی کے آثار نمائی نظر آ رہا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرص کی اے امیر المومنی میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی آپ بھی دور پر ماسکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے اس مالدار شخص نے عرص کی اے امیر المومنی میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں در جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے میری بیوی اور میں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر عباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال لکھنا ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے اس لیے اے مالدار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے نہ ہی اوچھے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں اس لیے جب بھی اپنی پیاری لادلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا وہ بہت خوش رہے گی مالدار شخص نے عرض کی یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سے تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص یاد کر لینا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا برباد ہو جائے گا آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی محترم ناظرین اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے وہ میکے والوں پر اور اپنے شہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اس لئے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکہ یعنی ماں باپ بہن بھائی اور پورا گھر پریشان ہے اور وہ گھڑ گھڑ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شہر کے ظلم و ستم کو اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے اس لئے اے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو جہاں صرف مرد حکمرانی کرتا ہو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا محترم ناظری ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاو جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناو لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاتے خواہ میں بھی نہیں لاتے ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اوچا کر لیا ہے حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ میرے حضور اقدس صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے وہ اپنے لیے عذابوں کا گھڑا کھود رہے ہیں اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاون اپنی بیوی کے ساتھ نرمی خوش خلقی اور غسن سلوک کے ساتھ پیش آئے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتائی نہ کرے جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے جو اپنی بیوی کی مسیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی تماداری اور وفاداری کا ثبوت دے جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و عابرو کی حفاظت کرے جو اپنی بیوی کو زلط اور رسوائی سے بچائے رکھے جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاقید کرتا رہے اور شریعت کی رہ پر چلائے جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے مالدار شخص نمبر تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو وہ گھرانا جتنا بھی امیر ہوگا وہ ان کے پاس ہزار اونٹ کی کتار بھی کیوں نہ ہو اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں اس گھرانے میں اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالی کی پکڑ میں آتے ہیں میرے اللہ تعالی کا اشاد ہے طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے اللہ تعالی طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غزبناک ہو جاتے ہوں وہ انسان اس دنیا میں ظلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو اس لئے اے شخص ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ تہیں کر دو کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے دے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دی اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں میری بہن بھائیوں ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے میری تمام بہنے اور بیٹیوں کو اللہ تعالی ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لئے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ